ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کے پولیس فائل میں شامل ہے زفر نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگا علا یار نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا زفر کو تھا اس بات کا غصہ لینا چاہتا تھا وہ اپنے چچا سے بدلا بہاڑی سے آیا تہرے قتل کا کیس شک تمہیں مجھ پہ نہیں نہ میرے کردار پڑھے بلکہ تمہیں اپنی برسورتی پر یقین شک سے ہوا گھر تباہ جان دوان بیٹھی ماسوم رضیہ بدلے کی آگ جب انسان کو جلاتی ہے تو وہ اسے تھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے آج کے پولیس فائل میں ویہاڑی سے درج ہونے والے تہرے قتل کا کیس بھی کچھ ایسی ہی کہانی لیے ہوئے ہیں کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں جب بدلے کی خواہش دل میں پیدا ہو جائے تو وہ انسان سے ایسے کام بھی کروا دیتی ہے جو انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے ہوتے ہیں انسان اس وقت اندھا ہو کر صرف اپنے اندر کے جانور کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو چرم وہ کر رہا ہے وہ کس قدر سنگین ہے پاکستان کے مختلف دہات میں رشتے لینے اور دینے کے مسئلے پر ہونے والے جھگڑے اور قتل و غارتگری کوئی اہم واقعہ تصور نہیں کی جاتی اور ایسے واقعات آئے روز ہی وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں لیکن ویہاڑی کے نواہی علاقے لڈن شاہ سے ملحقہ موزہ غلام شاہ میں رشتہ نہ دینے پر تین افراد کو جس طرح قتل کیا گیا اس کی کوئی مثال شاہد ہی کہیں مل سکے ہمارے نمائندے شاہد نیاز نے بھیجا ہے ہمیں اس کیس کا احوال کہ کس طرح اللہ یار اس کی جوان سال بیٹی اور بوڑھی ساس ہوئی ایک گھناؤن جرم کا شکار اللہ یار موزہ غلام شاہ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتا تھا اس کا بیٹا محمد طاہر روزگار کی غرص سے کراچی میں رہتا تھا اللہ یار کے ساتھ اس کے گھر میں اس کی بیس سالہ بیٹی شہناز بی بی اور اس کی عمر رسیدہ ساس گاما بی 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 رہتی تھی اللہ یار کے بڑے بھائی نے اللہ یار کی ساس گاما بی بی سے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ لوگ بھی اللہ یار کے ساتھ مل کر ہی رہتے تھے اللہ یار کے بھائی کی اچانک وفات کے بعد اس کے بھتیجے زفر اور فیاس تو گھر چھوڑ کر چلے گئے مگر گاما بی بی اپنی نواسی شہناز کے پاس ہی رہی اللہ یار کی بیٹی شہناز بی بی جوان ہو چکی تھی اور وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اللہ یار کے بھتیجے زفر کی خواہش تھی کہ شہناز کی شادی اس کے بھائی فیاس سے ہو جائے زفر نے اس سلسلے میں اپنے چچا اللہ یار سے بات بھی کی اور اسے بتایا کہ وہ لوگ شہناز اور فیاس کے بچپن سے ہی ان دونوں کے رشتے کی خواہش رکھتے ہیں فیاس چونکہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا لہٰذا اللہ یار نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا زفر کو اپنے بھائی کے رشتے کے انکار پر بہت دکھ ہوا زفر نے رشتے سے انکار کی کمرے میں پہنچ کر کیا جہاں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے زفر نے کر دی فائرنگ ان تینوں پر تاہر بھی آگے آواز سن کر کمرے سے باہر فائرنگ سے لگ گئی رضائی کو آگ زفر اپنے ساتھی کے ہمراہ گیا بھاگ ویہاڑی سے آیا تہرے قتل کا کیس شک تمہیں مجھ پہ نہیں نہ میرے کردار پڑھے بلکہ تمہیں اپنی پرسورتی پر یقین دیں اور پروگرام میں آگے شامل ہے شک سے ہوا گھر تباہ جان گواں بیٹی ماسوم رضیہ دیکھئے میری کہانی میں چھٹکارہ دلوانا چاہتے ہیں زفر نے اس بات کا اتمنان کر لیا کہ گاما بی بی اللہ یار اور شہناز تینوں اس کمرے میں موجود ہیں ان تینوں کی کمرے میں موجود کی کا اتمنان کر لینے کے بعد زفر نے ان تینوں پر فائرنگ شروع کرنا فائرنگ کی آواز سن کر تاہر ڈر کر فوراں اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر آیا تاہر کے کمرے سے باہر آنے تک زفر اور اس کا ساتھی رضوان فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئی اللہ یار اس کی ساس اور بیٹی نے اپنے اوپر رضائیاں لے رکھی تھی لہذا فائرنگ کی وجہ سے ان رضائیوں میں آگ ہڑک اٹھی تاہر کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں آگ کی لپنے اٹھنے لگی وہ پھاک کر گیا اور قریبی گھروں میں رہنے والے اپنے عزیزوں کو بلا کر لیا تاکہ وہ لوگ آگ بجھانے میں اس کی مدد کریں جب تک ان لوگوں نے آگ بجھانے کے لیے کوئی اقترام کرنے کی کوشش کی تب تک اللہ یار کامہ بی بی اور شہناز کی لاشیں آگ کی نظر ہو چکی تھی ان لوگوں نے فوری طور پر تھانا لڈن میں پولیس کو وقوعے کے بارے میں اطلاع دی اطلاع ملتے ہی صدر ویہاڑی کے ڈی ایس پی راجہ غلام اپاس اور تھانا لڈن کے ایس اچو فلک شیر بھٹی دیگر اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے صبح مجھے اطلاع ملی بزریہ وائرلس کے علاقہ تھانا لڈن میں تین مرڈر ہو گئے ہیں نوناشوں کو جلا دیا گیا ہے وقوعے کے بارے میں ڈی پیو ویہاڑی کو اطلاع دی گئی جو خود بھی موقع پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر جائے وقوعہ کا جائزہ لیا جب میں موقع پر پہنچا ہوں اس وقت ابھی آگ بوجی نہیں تھی کمپلیٹلی ابھی بھی وہاں لاشوں سے دعا نکل رہا تھا پولیس کے پہنچنے تک لاشیں جل کر راک کا ڈھیر بن چکی تھی جائے وقوعہ کا جائزہ لینے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور اسے ملزمان کو تلاش کرنے کا ٹاست دیا گیا پولیس ٹیم نے چھے گھنٹے کے اندر ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں بورے والا سے جا کر ہرا ست میں لے لیا ٹیم پہنچی ہے ان کے یہ چچا ذات کے پیچھے اور ان کو ہم نے ڈنڈا یہ وہاں سے شفٹ ہو چکے تھے اور آخر تار ویڈن تری فور آر ہم نے اس کو ٹریس کیا اور بندہ ہمیں ملیا جس کی انٹیروگیشن کی گئی اور الحمدللہ ہم نے وہ بندہ یہ ٹریس کیا اور اس نے مان بھی لیا اعتراف بھی کیا ان سے پسٹل بھی برامت ہوا جس پسٹل سے اس نے یہ وردات کی تھی ملزم زفر نے پولیس کی حراست میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا زفر نے پولیس کی حراست میں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ میں اس کے ساتھ سی رزوان نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ ویسے منڈا آئے جی انہیں مارے نہیں پیر اسی دو بندیاں لیکن انہیں پیر نہیں مارے پیر نہیں مارے پولیس کو زفر نے یہ بھی بتایا کہ اپنے باپ کی اچانک موت کے حوالے سے اسے شک تھا کہ اس کے چچا علا یار نے اس کے باپ کو زہر دے کر قتل کر دیا تھا زفر کا کہنا ہے کہ اس کے باپ کو اس کے چچا نے رشتہ مانگنے کی وجہ سے زہر دیا تھا پولیس نے تھانا لڈن میں مقتول علا یار کے بیٹے محمد طاہر کی مدیت میں زفر اقبال اور اس کے ساتھی رزوان کے خلاف تازی رات پاکستان کی دفعات چونتیس تین سو دو اور چار سو چھتیس کے تحت مقدمہ درج کر لیا پولیس نے ملڈمان سے وہ پسٹول بھی برامت کر لیا جس سے فائرنگ کر کے انہوں نے علا یار اس کی ساس اور بیٹی کو بھوک کے گھاڑ اتا رہا تھا مذکورہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کے علاوہ ملڈمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درج کیا گیا چودہ روز کے اندر پولیس نے دونوں ملڈمان کے چالان عدالت میں پیش کیے جس کے بعد انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ملڈمان جوڈیشل میں ملڈمان سے ناجائز اسلحہ کی رکبری کی ہے جس کے علاوہ مقدمہ درج ہوئی ہیں مقتول علا یار کے بیٹے تاہر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ نانی اور بہن کے قتل کے حوالے سے انصاف چاہتا ہے اس جرم کا اتقاب کرنے والے تو پکڑے گئے مگر کیا یہ ہمارے معاشرے میں اپنی نویت کا آخری جرم ثابت ہوگا ایسے مقدمات کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ معاشرے کے مختلف طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم انسانوں کے معاشرے کو درندوں کی سوچ سے پاک کر سکیں زفر اقبال نے جو کچھ کیا وہ اپنی نویت کا پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے ایسے جرائم رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے چہرے کو بھی بسخ کر دیتے ہیں اس پی موسیٰ امید کرتا ہے کہ زفر اور رزوان کو کیفرے کردار تک پہنچا کر اس مقدمے کو معاشرے میں ایک مثال بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا جرم کرنے کی جررت نہ کر سکے شک تمہیں مجھ پہ نہیں نہ میرے کے دار پر بلکہ بلکہ تمہیں اپنے پر سونتی پر یقین اور پروگرام میں آگے شامل ہے شک سے ہوا گھر تبا جان گوان بیٹھی معصوم رضیہ دیکھئے میری کہانی میں چھٹکارہ دلوانا چاہتے ہیں شک کا بیٹھ جب دل کی زمین پر پڑ جائے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایسا تناور درخت بن جاتا ہے جس کا پھل زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی اس کی ماں کی زبانی جو اپنے ہی شوہر کے شک کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے میرا نام سو بیٹھا ہے میری تین بیٹیاں تھی میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی گھر میں کی تھی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت تھی لیکن اس کا شوہر قبول صورت سے بھی کم تھا میں نے بیٹی کی شادی صرف اس لیے اس کے ساتھ کر دی کی لڑکا اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ دبائی گیا ہوا تھا اور اچھا کماتا تھا شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں میں تلخی ہونے لگی پاتا نہیں کیوں میرے داماد کو اپنی خوش شکل بیوی کا سجنہ برا لگنے لگا یہ تم اتنا بند سوار کیوں نہیں ہو میں نے تو صرف لپٹک لگائی ہے اور تو کچھ نہیں کیا مجھے یہ تمہارا لیسٹک لگانا بھی پسند نہیں ہے سمجھیں لیکن یہ سب کچھ پہ آپ ہی نہیں ہے یہ تو کھتی ہوں جتنا کہا ہے اتنا کر اور زیادہ زبان چلائینا تو جان سے مار دوں گا اگر بیوی خوش شکل ہو شہر بد صورت ہو تو ایسی صورت میں میاں بیوی کے درویان شک بھی سر اٹھانے لگتا ہے ایسا ہی ہوا میری بیٹی کے ساتھ بھی میرا داپاد بھی میری بیٹی کے کردھار پر شک کرنے لگا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر تشدد کرنے لگتا اور ایک رات کیا ہوا میری بیٹی کے ساتھ بھی اس دن اس نے میری بیٹی کو ایسے برے طریقے سے مارا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا رزیہ کی دونوں بہنوں نے اپنے اپنے شہروں سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائیں لیکن انہوں نے بھی میری بیٹی کا ایک سور نکالا اور اپنے بھائی کا کھل کر ساتھ دیا گچر سا بات میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ایک دن وہ اپنے اس دوست کو گھر لے کر آیا جس نے اسے دبائی بھیجا تھا اور اس کا بھاک کسان لن تھا اور سنائے تاہر بھائی گر میں سب ٹھیک ہے نا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر نا شکر بہبی ہے آپ بہت رہا زیادہ بہت رہے ڈیلی سب ٹھیک ہے ڈیلی ایجاز ڈیلی بہت رہا زیادہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اور میرے بھائی یہاں ڈھکے کھا رہے ہیں یار ایسی باتیں نہ کیا گو بھائی ہو تو میرے ہم بھی تو آپ کو بھائی سمجھتے ہیں تاہر بھائی ہاں کیوں نہیں تاہر بھائی ایک ذمہ داری لگان تھی آپ کے ذمہ ہاں بولو وہ تاہر بھائی در ایسل بات یہ ہے کہ ہم تو باہر چلے جائیں گے پیچھے سے آپ کی بھابی اکیلی ہوگی اگر اسے کوئی مشکل ہوئی تو پلیز آپ دیکھ لی جیگا ہاں ہاں میری بہن جیسی ہے اگر کوئی کام ہو تو اسے کہنا مجھے فون کر لے نہیں تو ایک کام کرو مجھے اس کا نمبر دے دو میں تمہارے جانے کے بعد گائے پگائے فون کر کے پوچھتا رہوں گا آوہ تیمک جی ڈیوے پھائی مچ تاہر بھائی میں اسے بتا بھی دوں گا آپ کی بارے میں اب پلیز نمبر نوٹ کیجے آہ سیرو تھری تو ہر بھئی اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پھر شرمندہ کر رہے ہو تمہیں کہا ہے نا تو میرے بھائیوں جیسے آپ لیچے چاہ لیجی نا ہاں شک کی مزاج شوہر اور ایک گھناؤنی سازش نے رضیہ کی زندگی کو کس دوراہے پہ لاکر کھڑا کر دیا جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے شک سے ہوا گھر تباہ جان گمہ بیٹھی معصوم رضیہ دیکھئے میری کہانی میں دوست نے بچھایا اپنے ہی دوست کی بیوی کے لیے جال رضیہ بنی کیسے ایک گھناؤنی سازش کا شکار آئیے دیکھتے دار بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو باہر چلے جائیں گے پیچھے سے آپ کی بھابی اکیلی ہوگی اگر اسے کوئی مشکل ہوئی تو پلیز آپ دیکھ لیجیے گا ہاں ہاں میری بہن جیسی ہے اگر کوئی کام ہو تو اسے کہنا مجھے فون کر لے نہیں تو ایک کام کرو مجھے اس کا نمبر دے دو میں تمہارے جانے کے بعد گائے بگائے فون کر کے پوچھتا رہوں گا اوہ تینکیو بہری مچ ستار بھائی میں اسے بتا بھی دوں گا آپ کی بارے میں آپ پلیز نمبر نوٹ کیجئے تاہر بھائی اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کیا آپ پھر شرمندہ کر رہے ہو تمہیں کہا ہے نا تم میرے بھائیوں جیسے آپ پلیز چاہ لیجیے نا ہاں اجاز کو اپنے دوست تاہر پر بھرپور اعتماد تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تاہر نے ہر برے وقت میں ان کی مدد کی تھی میرے تینوں داماد واپس چلے گئے جانے سے پہلے اجاز نے میری بیٹی کو خوب ڈرائیا دھمکایا کہ وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کے جسوس اسے دبائی خبر کر دیں گے اور وہ اس سے بری طرح پیش آئے گا اجاز کے جانے کے کچھ دن بات ایک خوبصورت عورت کی نین سے بھری آواز اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پہلی بار پتہ چلے کون ہو تم یہ مد پوچھو کون ہو تم یہ پوچھو کہ ہم آپ کے ہیں کون بکواس بند کرو سٹوپیڈ انسان کھٹیا بری بات تم جیسی خوبصورت عورت کے موں سے گالی بلکل اچھی نہیں لگتی شیٹ اپ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو آرے جناب ہم تو صرف آپ کا پیار چاہتے ہیں اور آپ کو اس لنگور سے چھٹکارہ دلوانا چاہتے ہیں جو آپ کے پہلوں میں بلکل اچھا نہیں لگتا مگر میں یہ نہیں چاہتی ہوں سمجھے تو آنڈا اگر تم نے فان کیا تو میں پولیس کے پاس چلے جاؤں گی بھاگر میری بیٹی نے اس فون نمبر کو نوڈ کر لیا تھا اس سے آنے والی کال کو اٹھانا بند کر دیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کال کرنے والا شخص اس کے شوہر کا دوست تاہر ہے تاہر نے نمبر بدل بدل کر فون کرنا شروع کر دیا اور میری بیٹی کو مجبور کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کریں اگر میری بیٹی نے انکار کر دیا کچھ دنوں بعد تاہر میری بیٹی کے گھر آگیا تاہر بھائی چاہے؟ ہاں بھائی نہیں تاہر ہمیں ہمیں شروع کرنے والا تاہر اگر پہنسی ہمیں ہمیں بھائی چاہر چکر ہے تاہر روز روز اور روز 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 آپ تھی جو فون پہ مجھے تن کر رہے تھے جی میں ہی تھا فون تو اب آپ داتی نہیں تو میں نے سوچا بودھی جا کے ہوئا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی اپنے دوست کی بیوی سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے آجتہ بولو میں تو تمہیں اس پاسورش شک سے نجات دلانے چاہتا ہوں آپ یہاں سے عزت سے چلے جائیں تو اچھا ہوگا اگر مجھے کی کہانی نے آگے کیا روح اختیار کیا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے شک سے ہوا گھر تباہ جان گمہ بیٹھی معصوم رضیہ دیکھئے میری کہانی میں رضیہ کی کہانی نے آگے کیا روح اختیار کیا آئیے دیکھتے ہیں میری بیٹی نے اس واقعہ کا ذکر مجھ سے کیا اس نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو بتانا چاہتی ہے لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میرے خیال میں اتنی بیستی کے بعد تاہی دوبارہ واپس آنے والا نہیں تھا اور اجاز کا کچھ بتا نہیں تھا کہ وہ یہ سب سلکت کیا کر بہتا اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے ایک رات میں نے کہا تھا نا کوئی ایسا گدم نہ اٹھا نا مگر تم باز نہیں آئی چیا کیا ہے میں نے مجھے سب پتا چل چکے جو تم گل کھلاتی پیر رہی ہو چیا گل کھلاتی پیر رہی ہو میں زیادہ بڑھنے کی کوشش مت کرو تم کیا سمجھی تھی مجھے پتا نہیں چلے گا کون ہے وہ جو روز کر رہتا ہے اوہ اب سمجھی جس نے تمہیں یہ بتایا ہے اسے یہ بھی پوچھ لینا تھا کہ وہ تمہارے گھر آ کر تمہاری بی بی پر لائن کیوں آتا ہے کیا پکواس کر رہی ہو بھائیوں جیسا ہے وہ ہمارا بھائیوں جیسا ہے بھائی نہیں ہیں پکواس بند کرو تم اپنا جلم چھپانے کے لیے اس شریف آدمی پر انزام لگا رہی ہو رنگے ہاتھوں جو پکڑ لیا تھا اس نے تمہیں تمہیں شرم آنے چاہیے کسی کے کہنے پر تم اپنی بی بی پر انزام لگا رہے ہو شرم تو تمہیں نہیں آتی جو اپنے شور کی گہر موجودگی میں اس کی عزت کا سودا کرتی پھر رہی ہو بس اب ایک لفظ بھی اور موں سے مطمی کانا ورنہ ورنہ کیا تاہیر نے اپنی بیشتی کا بدلہ لینے کے لیے میرے داماد کے کان پر دیا تھے وہ اس کو اپنا موسن سمجھنے کی وجہ سے اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا رزیہ کی اہمیت تو پہلے اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی دونوں میں تلخیاں بڑھنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے ایجاد سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ایجاد اس بات پر اور سیم واپ ہو گیا اور پاکستان واپس آ گیا اس رات میں بھی اپنی بیٹی کوئی گھر پر تھی یہ میری ہی بلتی جو تم جیسے بدصورت نفسیاتی مریض سے شادی کر لی بکواز کرتی آدم حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں کو اچھا رشتہ ملتا ہی نہیں تھا یہ تو ہمارے مقدر پھوٹے تھے جو تم جیسی بد کردار اوروں سے پالا پڑا شکل دیکھی ہے تم نے اپنی آئینے میں کون دیتا تمہیں اپنی بیچی شک تمہیں مجھ پہ نہیں نہ میری کردار پڑے بلکہ تمہیں اپنی برکسورتی پر یقین ہے بکواز بند کرو نہیں آج میں بولوں گی اور تم سنو گے پتا ہے تمہارا وزلہ کیا ہے تم درتے ہو کہیں تمہاری خوبصورت بیبی کو کوئی تم سے چھین نہ لے اور جس دوست کو تم میرے لکھالی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے وہ ہمیں مجھ پر ہی لائن مارے گیا اپنا گن کسی شویف آدمی پڑا رہے ہیں ہاں 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 تو تم ابھی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں تم جیسے شکی آدمی کے ساتھ ایک مرنٹ نہیں رہے ہیں مجھے طلاق 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 تو کیا میں آج تمہارا کام ہی تمام کرتا ہوں ٹھیک ہے رازیا ٹھیک ہے کیا کیا ہوا رازیاں پیٹا کیا ہوں بہتر بچی کو بہتر بچی کو کیا ہوں گیا کیا ہوں بہتر بچی کو کیا ہوں آوازیں سن کر اچانک میری آپ کھل گئی اور میں اپنی بیٹی کے بیڈ روم کی طرف دھوڑی مگر بہت دیر ہوجی تھی اس نے میری بیٹی کو گلہ دبا کر مار دیا تھا اجاز موقع سے فرار ہو گیا اگلی ہی روز اس کے بھائی بھی آ گئے انہوں نے مجھ سے کہا میں پولیس کو بیان دوں کہ میری بیٹی نے خود پشی کی ہے اگر میں یہ بیان نہیں دوں گی تو میری دوسری دونوں بیٹیوں کی گھر بھی پر باہر ہو جائیں گے اور میں نے ان کی بات مان لی مگر خود کو زندگی کے اس دور آنے پر کھڑا کر دیا چاہاں میں پل پل جیتی ہوں اور پل پل مرتی ہوں پل پل مرتی ہوں رضیہ کی ماں جیسی نجانے کتنی ہی مائے ہیں جو حالات سے مجبور ہو کر اپنے دکھوں سے سب جھوتا کر لیتی ہیں شک سے بچیے کیونکہ شک کرنے والا انسان صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی نائنصافی یا آپ گواہ ہیں کسی بھی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش پولیس فائل اپنا خیال رکھیں خوش رہیں محفوظ رہیں آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں تب تک اسپی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ